بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے تصور میں نہیں تھا میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے شوق کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بھی آپ کو بھی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیف فرمائے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا کہ مسلمان کی زندگی کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے اور وہ اللہ کون ہے لا إله إلا هو اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں وہ تنہا اپنی ذات میں ہے کیسا ہے وہ اپنی صفات میں الحی ہمیشہ زندہ القیوم ہمیشہ قائم زندہ رہنے کے لیے روح کا محتاج نہیں کھانے کا محتاج نہیں قائم رہنے کے لیے گھر کا محتاج نہیں درو دیوار کا محتاج نہیں موسم کا محتاج نہیں ہواوں کا محتاج نہیں فرق بھاب پانی بجلی کا محتاج نہیں ہے وہ براء الوراء ہے لا تاقضہ سنتن ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ کہ رب اتنے بڑے نظام زمین آسمان کو اکیلا کیسے سنوالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم دو پہلے پانی کے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو تم نے سونا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے پہلے ہاتھ میں لے لیے کھڑے 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 پھکنے لگے پھر اونگ آنے لگی پھر اونگ کا جھٹکا لگا تو دونوں پہلے نیچے گر گئے پانی بھی بہ گیا پہلے بھی ٹوٹ گئے تو اللہ نے فرمایا یا اسے اونگ آ جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے گی جیسے تیرے ہاتھوں سے پیالے گر کے ٹوٹ گئے لَا تَا قُدُّهُ سِنَا اونگ سے پاک ہے وَلَا نَوْم سونے سے پاک ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَات آسمانوں کی بادشاہی وَمَا فِي الْأَرْض زمینوں کی بادشاہی وَمَا بَيْنَهُمَا زمین آسمان کے درمیان کی بادشاہی وَمَا تَحْتْ فَرَا زمین کی تہ تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْأَرْضِ آسمانوں پر بھی اس کی بادشاہی ہے اور زمینوں پر بھی اس کی بادشاہی ہے اس نے مجھے آپ کو پیدا کیا آپ کو عورت بنایا ہمیں مرد بنایا ہمارے اس میں کوئی اختیار نہیں تھا مجھے پاکستان میں پیدا کیا آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا کسی کو کینیڈا میں پیدا کیا ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے اور پھر وہ مجھے مارتا ہے تو اللہ مارتا ہے میری موت کا وقت مقرر ہے آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلے تھا پھر اللہ نے مجھے اس طرح پھیر دیا تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہیں اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا دھیر بن جاتے ہو ایک سیکنڈ پہلے وہ مولانا تارک جمیل تھا اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اولادی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی میت ڈیڈ باوی جنازہ میت اٹھاؤ چار پائی اٹھاؤ ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں آئے ہیں کوئی درخواست دیتی کہ پیدا کرو کیوں آئے ہیں یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن اِنَّ وَلْإِنْسَ اِلَّا لَيْعْبَدُونَ کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے میری مان لو یابن آدم انتا تُریدو وَأَنَا أُرید وَلَا يَكُونُوا إِلَّا مَا أُرید میرے بندے ایک چاہت تیری ہے ایک چاہت تیرے رب کی ہے اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چھاتا ہے تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی یہ تم وہ کرو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں فَإِنْسَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرید قَفَئِتُكَ فِي مَا تُرید اگر تُو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا وَإِلَّمْتُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرید اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرید وَلَا يَكُونُوا إِلَّا مَا أُرید اور اگر تُو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی زلیل اخفار ہوگا تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں موت دینی ہے اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے اس نے ہمیں تم اذا شاء انشرا جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے اور اس دن کو اللہ تعالی اذا شمس قویرت وَإِذَا النَّجُومُنْ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتْ وَإِذَا الْوحوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النَّفُوسُ دُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَتْ وَسُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَتْ وَإِذَا الصَّحْفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِرَتْ وَإِذَا الْجِحِيمُ صُعْبِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْضَرَتْ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں صرف یہ بتاتا ہوں کہ اُس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَيَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذِنْ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا اِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ امْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلْمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ اَلْحَاقَّ مَا لْحَاقَّ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لْحَاقَّ اَلْقَارَيَا مَا لْقَارَيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لْقَارَيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَا يُمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يُمُ الدِّينَ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو گلائے جائے گا سلمہ کو حاضر کیا جائے اسلم کو حاضر کیا جائے سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے اگر اس کی برائی بڑھ گئی تو مجھے غور سے دیکھئے گا تو اللہ کی پولیس آئے گی یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں دیکھ رہے ہیں آپ نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا کہ سارا جبڑہ نکل کے باہر تک چلا جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی میرے اوپر رحم کر دو ارحمونی میرے اوپر رحم کر دو تو فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا جو عورت ناکام ہوگی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا بالوں سے اور یوں جھٹکا دے گا اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی لڑکتی ہوئی دور جا کر گیر کر اٹھے گی ارحمونی میرے اوپر رحم کرو مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو میں بڑے اچھ عمل کروں گی مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو میں بہت نیک زندگی گزاروں گا تو تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لیے تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں سمجھا اس وقت تو وہ ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتھا بنے گا اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا حتی اذا جاؤہ فتحت ابوابوہ جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھلیں گے جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا کہ ہنم حتی اذا جاؤہ فتحت ابوابوہ وقال لہم خزنتها علمیاتکم رسلم منکم یطلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم حادا ارے پاگل ارے پاگلو ارے بے وکوفو کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے قالوا بلا آئے تو تھے لیکن حقت کلمت العذاب علی القافرین ہم نے کہا وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اپے وکھی جاسی اپے وکھی جاسی جو ہمارے میں بھی دہات سے ہوں تو ہمارے میں دہاتیوں سے کوئی بات کروں امیہ صاحب اپے وکھی جاسی تو وہ اپے وکھی جاسی کہ جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کے طرف دروازہ کھل جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اعلان ہو گا اِنَّ فُلَانَ مِنَ فُلَانٍ تَثُقْلَتْ مُوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَتًا لَا يَشْقَعْ بَعْدَهُ عَبَدًا آج فلانی فلانے کی بیٹی آج فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا اس کو اشارت دو اسے خوشخبری دو اور ہم جائیں گے اس قد میں اس قد میں جائیں گے جب اعلان ہو گا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہوگی جو کامیاب ہوں گے مرد عورت ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا پھر اللہ اسے جرنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا جو وہ کہے گا نعرہ لگائے گا نعرے نہیں آگاتی ہیں اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کیسے ہیں وہ کہے گا جب وہ نعرہ لگائے گا لوگ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اقرعو کتابیہ اقرعو کتابیہ میرا پیپر پڑھو دیکھو میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا کہ انی ظنمت انی ملاکن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میرا حساب ہونا ہے میں لگا رہا تیاری میں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةِ میرے بندے بندی کو آلہ خوبصورت زندگی مبارک آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں موت کا کیا کریں حالی شان گھر بنا لیا عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا عجل موت کو کہتے ہیں کسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی کھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس کا کیا کرے گا موت کا کیا کرے گا فورت خوبصورت بنا لیں ایک بادشاہ نے گھر بنایا اب محل بنایا اور سب کو بلایا بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا سب نے بڑی تعریف کی دو درویش خاموش بیٹھے تھے باشا کی نظر میں تھے کہ تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت عالی شان ہے پر دو عیب ہیں دو عیب ہیں وہ کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا باقی سب ٹھیک ہے باقی بچھا رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہا رہ گیا کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے تو انہوں نے کہا ہاں ہے وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی جس سے اللہ تعالی نے ساتھوں میں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے عرش اس کی چھت بنایا ہے تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا اللہ کہے گا مزے دار زندگی اب شروع ہوئی ہے قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَا قُطُوفُ هَادَانِيَا مزے دار پھل ہیں قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَا بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اب جاؤ موجھ خروب جوانی رہے گی موت نہیں آئے گی اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَحْيُو فَلَا تَمُوتُ عَبَدَا ہمیشہ زندہ رہو موت ختم اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَشِبُّو فَلَا تَحْرَمُ عَبَدَا جوان رہو بڑاپا ختم یہ کتنے پارلل بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر رہوں وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے مو پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر رہوں لیکن جوانی چلی جاتی ہے ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے بڑاپا نہیں اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَنْعَمُ فَلَا تَبْعَسُ عَبَدَا جاؤ ہمیشہ کے لئے خوشباش رہو نعمتوں میں رہو کبھی تکلیف نہیں آئے گی دکھ نہیں آئے گا غم نہیں آئے گا پریشانی نہیں آئے گی لڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لئے ہیں اور تم ہمیشہ کے لئے زندہ رہو گے کشاب سے پاک پخانے سے پاک تھوک سے پاک بلغم سے پاک پوری جنت میں ایک ٹائلٹ کوئی نہیں پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں پوری جنت میں ایک بیک کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ سو سو جوڑے پہنائے گا سو جوڑے سو جوڑے پہنے پڑیں تو موڑی تا رہ گئے نا ایک دو ترے چار پانچ چھیں ایسا نہیں ہوگا اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر ایک دو ترے چار پانچ چھیں وہ تو بیچاری رہ گئی تو وہ بیچاری رہ گیا موڑی تھک گئے تو میں قربان جاؤں جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے سو جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے سو جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں چونکہ جنت کا جو دھاگہ ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا میں بہت سوچتا رہا سو جوڑے پہننا اور تھکنا تو ہوگا تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے کوئی نہیں ہوتا اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالی جوڑا پہنائے گا وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا لینگا اس کا تین میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ایڑی تک آئیں گے اور اس میں موتی لگے ہوں گے جواہرات ہوں گے ان کو اٹھانے والی جنت کی ہوریں ہوں گی یہاں کالی ہے گوری ہے چھوٹی ہے بڑی ہے بڑھی ہے وہاں اللہ ایسا حسن دے گا ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو اتنا پورا فنگر ٹپ تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا غائب ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوفُهَا دَانِيَةِ خُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَةِ بِمَا أَسْلَخْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤو کامیاب ہو جاؤو کامیاب ہو جاؤو اعلیٰ زندگی خوبصورت زندگی کھاتے جاؤ پیتے جاؤ ایک ہمارے ساتھی تھے پوت ہو گئے ان کے گھٹنے خراب تھے تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا اکثر نہیں ملتا تھا دہاتوں میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کو پر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کی اندر ہائے ہائے پاہر نکلے میں کمرے میں تھا کہنے کے مولوی جی میں نے اللہ پشاب پخانہ دی چھٹی دے دے ہوئے اور کوئی شایہ نہ دے ہوئے تو بس میں نے منظور ہے صرف میرا پشاب پخانہ ماف کر دے ہوئے تو وہ اللہ نے پاکیزہ بنا دیا ہر چیز سے ہر چیز سے تو پھر یہ کل سرات کو پار کریں گے تو آگے سورا جنت کا مجمع ہوگا جہنمیوں کے لئے انتظار کوئی نہیں آئیں گے دروازے کھلیں گے اندر گریں گے دروازے کھلیں گے اندر گریں گے لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے آٹھ دروازے بند ہوں گے دو چشمیں جاری ہوں گے ایک چشمیں سے پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پشاب پخانہ ختم دوسرے چشمیں سے فضو کریں گے شہرے پر جب وہ پانی پڑے گا تو سارے رنکل غائب یہ عورتیں رنکل بھگانے کے لئے کتنی زور لگاتی ہیں پر وہ آئی جاتے ہیں خبیص جاتے ہی نہیں ہیں تو اب تو مردوں کے بھی پارلر بنے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر پہلے تو صرف عورتوں کے ہوتے تھے اب مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ تمنا پوری ہو نہیں سکتی یہاں یہ خواہش ہی کر سکتے ہو پوری نہیں کر سکتے ہو یہاں آپ دوسرے چشمیں سے جب وضو کریں گے تو شہرہ کھلے گا اس طرح کہ پھر کروڑوں عربوں سال اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ داغ نہ دھبا نہ رنکل اور پھر اس کے بعد یہ جنت میں کیسے جائیں دروازے تو بند ہیں کہیں گے چلو اببا جی کھل چلیے آدم علیہ السلام تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اببا جان دادا جان پر دادا جان کھڑ دادا جان جتنے معاملات ہیں یہ جنرل کا دروازہ تو کھلوا دو وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکالا تھا میں کہاں کھلوا ہوں کسی اور کے پاس جاؤ پھر وہ شیس علیہ السلام پھر وہ عدریس علیہ السلام پھر وہ نو علیہ السلام پھر وہ ابراہیم علیہ السلام یہ سلسلہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا ان سے کہیں گے دروازہ کھلواؤ وہ کہیں گے کہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ دروازہ کون کھلوائے گا باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ میں پتہ بتا سکتا ہوں اللہ اپنے نبی کی شان کو گلند کر کے دکھائے گا کی عظمت کی حیبت اور جلال پوری دنیا کے بنی آدم پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کا جلال دکھائے گا حبت دکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کھلواؤ سکتا ہوں لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا کہ جب پتہ ہی دست دیوز ہی تو ٹوٹوٹوٹ کے تھک گئے ہیں کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا قَوَى فَمَا يَنْتِقُنِ الْهَوَى اِنْهُ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى هَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَغَى وَهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَنِ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَى الْعَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَتُمَارُونَهُ وَلَا مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عندَهَا جَنَّةُ الْمَعْوَى اِذْا يَقْشَ سِدْرَةً مَا يَقْشَ مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآمِنْ آیَاتَ رَبِّهِ الْقُبْرَى یہ سارا میرے نبی کی اللہ تعالی نے جیسے ہم ناتخانے نہیں ہوتی ناتخانی یہ میرے نبی کی ناتخانی میرے اللہ نے ہمیں سنائی ہے وَالْضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَى وَلَلَا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مَنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَذَارْضَى الَمْنَا شَّرَحَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذْ وَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ تو میرے عزیزو میرے بھائیو بہنو بچیو بچو آج چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے دیکھو لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے تھوٹے سے ملک میں بھی بغیر ویزے کی نہیں جا سکتے افریقہ میں ہم سوازی لینڈ ایک چھوٹا سب ملک ہے چھوٹا سب اس کی آبادی دس لاکھ ہے اور وہاں گائے بیس لاکھ ہیں بیس لاکھ گائے ہیں دس لاکھ آبادی ہے تو ہمارے ویزا آنے میں دیر ہو گئے اور انہوں نے مہیں کھڑا کر دیا کہا نہیں کوئی انٹری نہیں ویزا ویزا تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا محمد الرسول اللہ ویزا ہے کہ ہمیں محمدی روپ میں آنا ہے محمدی رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا ہے سبغہ تاللہ ومن احسن من اللہ سبغہ میرے رب نے اپنے نبی کی ہر عدہ محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے ہر ہر عدہ آپ کے ہم تک پہنچی ہے تو کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں کہیں گے انا لہو انا لہو میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا میں کھلواؤں گا پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے تو میرے اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد عرفہ راسک سل تو عطا عشفہ تو شفہ میرے معبوب سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا شفاعت کر قبول کی جائے گے تو ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول تو وہ فرمائیں گے اوپننگ سرمنی تو کرے گا تیرے ہاتھ سے کھلواؤں گا تو چل تو اتنے میں ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے پر ہوں گے اور آ کر آپ کے سامنے ڈینڈ کر کے بیٹھ جائے گی آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے اور اس کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی جو ڈرائیونگ ہے وہ نبی نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے تو بلال آئیں گے اور ان کو وہ رسی پکڑائی جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے اول من اقاقیہ سب سے پہلے میں ایسے ٹک 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 اندر سے آواز آئے گی کون آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں تھے مرحبہ تشریف لائیں تو دروازہ کھولے گا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے ایک اور حدیث مجھے یاد آگئی مستورات کو دیکھ کر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو تم وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی انہیں کی پرویش کرتے 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 ہماری زندگی بیٹ گئی آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی اللہ تعالی نے زندہ رہنے کی خواہش جنت میں پوری کی ہے آرام کی خواہش جنت میں پوری کی ہے اور پھر سارے جنتی جب جنت میں پہن جائیں گے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو سلام کرو تو فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم کہیں گے بھائی تم تو نورانی لوگ ہو ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بے ماہ سبر تم جو آپ نے سبر کیا ٹورانٹو میں آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں وہ اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آکے فرمائے گا سلام اولم رب الرحیم میرے بندو آج اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو تو ہو اکبر پھر اللہ پوشے گا حل رضی تم راضی ہو خوش ہو کہیں گے یہ اللہ بڑے راضی ہیں بڑے خوش ہیں سولت اللہ فرمائیں گے کیا اب میں تمہیں جنت سے اعلی چیز دے دوں یہ اللہ جنت سے اعلی کیا چیز دیں سولت اللہ فرمائیں گے احلو علیکم رضوانی فلا اسحت علیکم ابدا میں تم سے راضی ہو گیا اب میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ اللہ ہم نے ٹورانٹو میں نوازیں تو پڑی پڑٹکریں ہی ماری میں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے آلِ خوبصورت ہیں تو ہمیں اجازت دیں ہم ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کے سجدہ جیسے ٹورانٹو میں بن دیکھے کہ یہ سجدہ ایک سجدہ آپ کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا اب تم یہاں آگے تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بانوں تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بانوں تمہاری نمازیں ہیں جو میں نے دنیا میں دیکھیں وہ میں نے قبول کی جو اب مزے کرو کوئی موت نہیں ہے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی غم نہیں آئے گا یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو میرے نبی نے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں پانچ نمازیں تو فرض ہیں ایمان بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے حج اور زکاة مالداروں پر فرض ہے اس کے بعد ایک حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا اربون اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا چار باتیں کر لو چار باتیں کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے صدق حدیثیں ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا صدق حدیثیں سچ بولنا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزل ہو سکتا آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کیوں نہیں پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہاں پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے آپ نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے صدق حدیثیں سچ بول اتقو اللہ وکونو معصادقین اللہ نے کہا سچوں کی صحبت اختیار کرو الصدق ینجی والکذب یحلق سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلاق کر دیتا ہے صدق حدیثیں گھر میں گریلو زندگی میں بچے خامن بیوی ماں باب کاروبار صدق حدیث ہے دوسرا فرمایا حفظ و امانت کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا کبھی کسی کے ساتھ دونوری نہ کرنا آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کسی کو نہیں دے تیسرا فرمایا حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لیں اگر آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتی ہیں آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس زبان پہ قابو پھالیں زبان پہ قابو پھالیں زبان نے کتنے گھر اجار دیا کتنے گھر برباد کر دیا ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقی واقعہ بھی ہے ہماری دھوبن تھی وہ میرے میری بہن کے پاس آئی کہ بی بی میری یہاں نوہ میرے نال بہت لڑ دیا لڑ دی وہ آپ آئی تو میں نے کوئی تویز دی وہ ساریاں جڑی ہیں نہ میری یہاں نوکر بن جاہاں تو میری بہن نے ایسے کاغذ ایک اپنا تاسی دیل تکیریں لگائیں تو رول کر کے کہا کہ دیکھو جب تمہاری لڑائی ہونے لگے تو تم نے اس تعویز کو یہاں دانتوں میں دبا کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا گر گیا تھا تیری خیر نہیں اب ہمارے ہندوستان پاکستان میں تعویزوں کی بڑی وہ ہوتی ہے قیمت اہمیت تو وہ لے گئی ایک ہفتے کے بعد آئی کہنے کے بی بی میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ مسیح آپ تعویزوں میں رکھ لیتی اب تعویزوں میں تو بولے کیا بولا انہ بولنا نہیں تو لڑائی ختم ہو گئی ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک چپ سو کو ہرائے رقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پشتایا جب بھی پشتایا ہوں اپنے بول پہ پشتایا اپنی زبان پہ قابو پانا سی اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر اپنے ماں باپ کو عزت دیں اپنی بیوی کو عزت دیں اپنے بچوں کو عزت دیں اپنے بیوی کے ساتھ اظہار محبت کریں اپنے خامند کے ساتھ اظہار محبت کریں ہم اظہار نہیں کرتے جس سے محبت بڑھتی نہیں ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے کیونکہ ان کو چھوٹی عمر میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا اور ان کو نوالے بنا کے ان کے موں میں ڈالتے تھے ان کو رازی کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک نوجوان میرے پاس آیا کہلنے کا میرا اور میری بیوی کبھو لڑائی ہوتی ہے بہت جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویز دو میں نے کہا بیویاں تے تعویز نہیں چل دے کھانے پر بیٹھو نہ دو تین لوگ میں اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے موں میں ڈال دیا کہ یہ کیسے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ سنت ہے اللہ کا نبی کی محبت کو بڑھانے کے لیے محبت کا اظہار ضروری ہے ضروری ہے کوئی دو ہفتے بعد اس کا فون آیا ویسے ہی تو میں نے پوچھا وہ میرے والا کام کیا تھا کہلنے کا نہیں میں نے کہا کیوں کہلنے کا شرم آتی ہے میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی عورت کو اللہ نے کمزور بیدا کیا تو اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ تو نبی کا طریقہ ہے اس پر جو کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ دوبیر کا ٹائم تھا اب مجھے واپس فون کرو کہ پھر کیا ہوا تو تھوڑے دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کامی بڑا عجیب ہو گیا میں نے لکمہ اٹھا کہ اس کے موں میں ڈالا تو اس کا موں وہیں کھلا رہ گیا سے وہ کہنے لگی یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے تم خود تو نہیں کر سکتے تو اس نے کہا مجھے مولی طارق جمیل نے سکھایا ہے کہا اس ایسے جھولی اٹھا لی اللہ اس کا بھلا کرے اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسانیت سکھائی ہماری راجبوتوں میں ایک شاہ ہے رنگڑ جوڑے اکھڑ ہوتے ہیں تو ایک میرے دوست تھے میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے میں نے ان کے گھر فون کیا ان کی بیگم نے اٹھایا تو میں نے کہا صدیق صاحب ہیں کہا جی وہ نہیں ہیں باہر ہیں میں نے کہا اچھا پھر بتا دینا مجھے کال کر لیں تو کچھ دیر بعد تو ان کی کال آئی کہ ملاقات ہوئی کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی ان سے کہنے کے مولانا صاحب بڑا عجیب ہوا کہ میں جب گھر میں آیا میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا کنگڑی زبان میں تھارے مولوی کا فون آیا تھا میں نے کہا کون سا مولوی کبوئی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا تو کہنے کہنے لگے کہ میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا نہیں کہ کیسے کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے میں نے کہا ستائیس سال کبھی ستائیس سال میں ایک دفعہ ہنس کے میرے ساتھ بولا ہے ایک دفعہ بتا دے کہ ستائیس سال میں تو کبھی ہنس کے بولا ہو کہ لیکن میں سر کھو جانے لگا میں نے کہا میں تو کبھی نہیں بولوں کہ اس نے تجھے انسان بنایا تجھے ہسنا سکھایا ہے میرے نبی باہر دائم الفقرہ طویل الاحظان دائم الفقرہ میرے نبی باہر غمگین فکر میں ڈوبے ہوئے گھر سے باہر جب گھر کے اندر آتے زہاکن بسامن مسکراتے تھے ہنستے تھے اپنے گھر والوں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد چکر لگاتے تھے سب کا حال پوچھتے تھے اور پھر اثر کے بعد دوسرا چکر لگاتے اور سب کا حال پوچھتے تھے پھر مغرب کے بعد ساری بیگمات کو ایک جس گھر میں باری ہوتی تھی اس میں بلا کر سب سے ان کا حال پوچھتے تھے اور پھر جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر آپ قیام فرماتے تھے تو حسن و خلیقتن سب سے اخلاق کی حق دار آپ کے والدین ہیں آپ کی بیوی ہیں آپ کے بچے ہیں ہمارا ہندوستانی پاکستانی معاشرہ ہے جائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو ساس بہو ایک دو کانٹے دار ہیں پودے جو آپس میں خیب کر کھئیہ کرتے ہی رہتے ہیں تو یہ زبان پہ قابو پا چپ رہنا سیکھیں توان سے غیبت نہ ہو کلہ نہ ہو شکوہ نہ ہو گالی گلوش نہ ہو اپنی آواز کو دبا لیں اللہ آپ کو اونچا کر دے گا میرے نبی کا فرمان ہے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں ان کا جی بتائیں تو مجھے دیکھیں سارے آپ بھی ابھی دیکھیں صاحب نے یہ اس طرح کینچی بنائی دو انگلیوں کی پھر اپنی زبان باہر نکالی پھر اس کو ایسے پکڑا آز یہ زبان کاٹ دے کیا مطلب ہے کینچی سے کاٹ دے اس زبان پہ قابو پا لے اس زبان نے گھر برباد کر دی ہے خاندان برباد کر دی ہے قومیں برباد کر دی اللہ کی قسم اس زبان میں وہ مٹھاس ہے کہ پوری دنیا کے شہد میں وہ مٹھاس نہیں اور اس میں وہ کڑواہٹ ہے کہ پوری دنیا کے زہر میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہے خسن و خلی کا دھن اپنے اخلاق اچھے کر دھن دب جاؤ سہ جاؤ پی جاؤ پی جاؤ ایام کی تلخیق و بیہنس کے ناصر غم کو سینے میں قدرت میں مزا رکھا ہے اور چوتھا فرمایا عفتن فی تعمتن رزق حلال کماؤ حرام زیادہ آتا ہے حرام کم آتا ہے اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے اللہ یستو الخبیط والطیب ولو آج بدکم قطرت الخبیط کہ دیکھو حلال اللہ اور حرام برابر نہیں ہیں اگرچہ حرام کی کمائی تمہیں زیادہ نظر آتی ہے اچھی نظر آتی ہے لیکن حلال کی کمائی میں جو صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس جن کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے ایک جگہ تھے بڑی پورے انیس سو یہ بہتر کی بات ایک پیشہ وطنی ہمارے قریب تو ہوا ایک بڑے اللہ والے تھے اللہ عبدالعطیب صاحب ان سے ہماری جماعت ملنے گئی تو دو صاحب آئے تو ایک تو میرا بالکل سما گیا میری نظروں میں دوسرا یاد نہیں انہیں خاکی کرتا خاکی شلوار خاکی ٹوپی اور بڑی اینک تھی تو وہ ان کے ایکشن کی وجہ سے مجھے یاد رہ گئے کہنے گے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق دے وے تے بوتا سارا دے وے کیوں انہوں نے ہاتھ پھیلے اس لئے وہ میری نظروں میں ایسے سماگ ہے پھر کہنے گا اچھا وہ خاموش رہے پھر کہنے گا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بوتا سارا دے وے تو دوسری دفعہ انہوں نے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو حلال تا تھوڑا ہی لبو تو رزق حلال کا مانے سے وہ گناہ ماف ہوتے ہیں جو نوافل سے بھی باف نہیں ہوتے ہیں یہ چند چار باتیں ہیں فرائز ہیں کسی پر زیادتی ہو جائے مافی مانگو کوئی زیادتی کر کے مافی مانگنے ماف کرو ماف کرنے میں جلدی کرو مافی مانگنے میں جلدی کرو اپنی اولاد کو ٹائم دو آپ ایسے محول میں ہیں اگر آپ نے اپنے اولاد کو ٹائم نہ دیا ڈبل ڈبل جابیں خامد کی دو جابیں ہیں سادبی بھی جاب کر رہی ہے تو یہ اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے اسلام سے ہی نکل جائے اپنے وقت میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اولاد کو ٹائم دے کر ان کو نصیحت کرو ان کے ساتھ بیٹھو ان سے محبت اور پیار کی بات کرو جب ساری فیملی بیٹھے تو فون آف کر دو بیوی بات کر رہے ہوتی ہے خامد کا فون ٹن ٹن کرتا ہے وہ سننے لگ جاتا ہے بیوی کا دل کھٹا ہو جاتا ہے ایسے بھی انسانی مزاج کے خلاف ہے خامد بات کر رہا ہوتا ہے بیوی کا فون بچ جاتا ہے وہ فون سننے لگ جاتی ہے خامد کا دل خراب ہوتا ہے بچہ آتا ہے ماں سے بات کرنے اور ماں کوئی ڈراما دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے امہ وہ کہتا ہے ہاں میری بات تو سنن کہ میں سن رہی ہوں بولو کانوں سے سننے کوئی آنکھوں سے کہتا ہے میری ضروری بات ہے کہ چل دفعہ جب آدھ میں آنا اس نے بچے کو زبا کر دیا بچے کو زبا کر دیا میرے نبی اکرمو اولادکم اولاد کو عزت دو آپ کیسی عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر آتی اور یہ دیوار اور یہ دیوار میرے نبی کی آنا جانا ہر وقت تھا تو جو آپ کرسی پر بیٹھو ہیں یا آپ چار پائی پر بیٹھو ہیں ایک کرسی میرے نبی کے گھر میں تھی کہ آپ زمین پر بیٹھو ہیں تو آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کوئی نہیں کھڑ رہتے تھے ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا بوسہ لیتے ایسے کر کے پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے اور ان کو پہلے بٹھاتے چار پائی پر اس کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے یہ آپ نے اپنی بیٹی کو عزت دے کے دکھایا ہمارے ہاں تو کس بیٹی پیدا ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں اور اس بیچاری کے اوپر ایک چند سال کی بات ہے ایک نوجوان خوبصورت بچی کہ جو مجھے طلاق ہو گئی ہے میں نے کہا کیوں کہ وہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میری میری ساس نے کہا یہ منحوس ہے انہوں طلاق دے اللہ کے نبی یوں اپنی بیٹی کی عزت فرماتے تھے تو یہ چند چیزیں ہیں میں نے آپ کو مختصر بتائی ہیں ان میں پھر کبھی کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو یا اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کے چھت کو چلے جائیں پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو اللہ کہتا میں ساری معاف کر دوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میرے عزیزو آپ ایک ایسے دیس میں رہ رہے ہو اگر آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ دہریہ ہو جائیں گے وہ اسلام سے باگی ہو جائیں گے اسلام کو چھوڑ دیں گے ہمارے ملکوں میں اسلامی ملکوں میں وہ بدماش بن جائیں گے نافرمان بن جائیں گے اسلام نہیں چھوڑیں گے لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں گے تو اپنی اولاد کو ٹائم دیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی سنیں ان کی سنیں بہر سے سنیں ان کی اور ان کو عزت دیں ان کو احترام دیں تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑیں گے آپ کے بنیں گے آپ سے محبت کریں گے ہم تو اولاد کو ٹائم نہیں دیتے پھر کہتے ہیں ہمارے مانتے نہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے ہم کو ٹائم دینے سے اولاد فرما بردار ہو گئی اور آپ کی آگے زندگی اچھی گزرے گی تو دوسرا میں آپ از راز سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ اگر یہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہو تو یہیں اپنی انویسٹمنٹ کرو انڈیا پاکستان میں مت کرو وہاں اتنی دونمبری ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے پہلے کاغذ بھی بن جائیں گے اور جہدات پہ قبضہ بھی ہو جائے گا یہاں یہاں خرچ کرو جو تمہارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گے وہ ہندوستان نہیں جائیں گے ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا کہا خوچہ کوئی بات نہیں اس کو نسوار کھلاتا ہوں جب اس کو طلب ہو گی تو بھاگ کے میرے پاس ہی آئے گا وہ نسوار کا عدی بن گیا ہے تو ایک کنیڈا کی نسوار لگی ہوئی ہے جو نسل یہاں پیدا ہوئی ہے یہ واپس نہیں جائیں گے تو یہاں 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 ان کو اچھی تعلیم دو ان کو صرف کاروبار میں نہ لگاؤ کس جاب میں نہ لگاؤ ان کو اچھی تعلیم دو اس کے لئے اپنے ادارے بناو اس کے لئے ان کو تیار کرو کہ وہ حکومتی جاؤبز میں جائیں اور وہ اس میں اپنی کارکردگی دکھائیں سچائی کے ساتھ دیانہ داری کے ساتھ تو تقاط بھی اور صدقاط بھی اگر وہاں ضرورت ہے تو وہاں دو لیکن جہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں یہاں بھی بہت مسکین لوگ ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان سے سلام دعا رکھو ان کو حدیع بھیجا کرو ان کو کھانا بھیجا کرو ان کو فروٹ بھیجا کرو تو وہ بچارے اکیلے اکیلے رہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور آپ بھی برابر میں جو رہنے والا ہے کبھی اس کو پوچھتے نہیں کہ یہ کون ہے کس حال میں ہے تو اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں گے میرے نبی کی سنت پر عمل تو انشاءاللہ بہت بہت پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لئے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا تو اس کے لئے یہ تبلیغ کا کام ہے کہ آپ ایک مہینے میں تین دن جماعت میں لگا لیا کریں اگر آپ جماعت میں لگائیں گے تین دن تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی فرما سورات اور آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں قرآن پڑھو قرآن کو ترجمے سے پڑھو آپ کو پتا چلے کہ میرا اللہ مجھے کہتا کیا ہے قرآن پڑھو پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ کی زندگی کیسی تھی آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر دور میں اس زندگی پر عمل کیا جا سکتا ہے قرآن کی طلاف صرف تلاوت نہیں ترجمے سے پڑھو کہ میرا اللہ کہتا کیا ہے بہت مصروف ہو تو قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو ایک کم نوے یا ایوہ اللہ دین آمنو وہ پڑھ لو کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے تو آپ کو راستہ ملے گا زندگی ملے گی اس کے سوا اور کہیں زندگی نہیں مل سکتی آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو معاف کر دو آپس میں کوئی ٹھکڑا نفرت ہے معاف کر دو کہ آپ یہاں رہتے ہو ٹیکس ہولڈر ہو ٹیکس ادا کرو ٹیکس بچانے کے لئے ہیلے بہانے نہ کرو ٹیکس ادا کرو یہاں آپ پہ خرچ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو خرچ نہیں ہوتا اس لئے وہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں آپ کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو آپ ٹیکس ادا کرو اور یہ اس حکومت کا تعاون کرو جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیئے اور آپ کو ہر سہولت دی ہمارے ملکوں میں اسلامی ملکوں میں پچاس پچاس سال سے لوگ رہے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا ان کو وہی پردیسی بنا کے رکھا گیا ہے یہاں آپ کو پردیسی بنا کے نہیں رکھا گیا ملک کا باشندہ بنا کے رکھا گیا ہے تو آپ اس کا تو حق ادا کریں جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے آپ ادا کریں یہ آپ کا صدقہ بن جائے گا یہ آپ کے عجر اس کا بنے گا انشاءاللہ آپ کو اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا آپ کے محول میں اور یہ نوجوان ہیں یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ مجھے ویزا مل مجھے یہاں رہنے کی وہ پرمٹ مل جائے اور مجھے پاسپورٹ مل جائے یہ دھوکہ ہے یہ فراڈ ہے یہ نہ کرو یہ کسی کے گھر کو اجارنا اور اسلام کو بدنام کرنا یہ نہ کرو دلی میں تقسیم سے پہلے ایک وہ رہتا تھا کیب کا طرح تو اس کے شاگرد تھے جو اس کو کمائی لاکے دیتے تھے تو ایک دن ایک شاگرد نے اس کو دو روپے لاکے دیئے انہوں نے کہا سارا دن تو پھرتا رہا ہے اور صرف دو روپے لایا انہوں نے کہا استاذ جی آج ایک جورے کی جیب کٹی تھی وہ سارے پیسے تھے جب تھوڑی دور گیا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرا امتی کی جیب کٹی تو میری وجہ سے میرے نبی شرمندہ ہوں گے تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا اب دو روپے اپنے دے ملنے اور لے گئے تو ان دے چھڑے تو وہ بڑا خوش شور نے اس کو دس روپے انعام دیا کہ یہ تیرا انعام ہے اُس زمانے کے جیب کترے بھی اتنے ایمان والے تھے تو ایسے اس طرح کے ہیلے نہ دناو جس سے کہ اسلام بدنام ہو آپ بدنام ہو اس کی زندگی بدنام ہو تو سارے بھی اس کے ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ تو روشی پڑھو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ تسلی علی محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل تقوی و اہل المخترہ یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما ان بچے بچیاں مستورات مرد عورت جتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان سب کے اپنی رحمت کو نازل فرما اس مسجد کو یا اللہ پورے ٹورانڈو کا مرکز بنا دیں اور اس کی ساری ضرورتیں اپنے غیب سے پوری فرما دیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دیں جو روٹ ہوئے ہیں ان کو منا دیں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما ان کو کشادہ رزق اطاف فرما ان کے لئے جو کرزوں میں یکڑے ہوئے ہیں ان کے کرزیں دور فرما جو ایمان پہ چلے گئے تیرے پاس ان کو قبروں کو ٹھنڈا فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما والدین کی عزت کرنے کی توفیق دیں سامند اور بیوی کی آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے دوستی کی توفیق دیں اور یا اللہ مسجد کو اور ساری مسجدوں کو بات فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا تو انہیں ماں کے پیٹ سے ہمیں دنیا میں بھیجا تو کلمہ دے کے بھیجا جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت ہے تو کلمہ ہمارے ساتھ ہو اور قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو تیرے نبی کے حوث سے پانی نصیب ہو اور تیرے نبی کے ساتھ ہی جنت میں جانا نصیب ہو تو اللہ تعالی نبی کریم آمین سلام